اسلام علیکم ناظرین نکھتے ہیں ویڈیو میں خوش آمدین آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان اور سادہ سی سنیک کی ریسے بھی ونٹر میں بزرور ٹرائے کیجئے کر اس کو ایک دفعہ آج کل جیسے کہ ونٹر وکیشن اور بچے گھر میں ہیں تو بچوں کو ایسی ریسپس بہت پسند ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے ایسی ریسپس ٹرائے کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بیسٹ مدر شف بھی بن سکتی ہے تو کیسے بنائیں گے اس کو آئیے چانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے بوائل آلو دو تین عدد درمیانے سے اس کے آلو تھے ان کو سیمپل بوائل کی ہے اور اس کے بعد یہ چکن کی میرے پاس لیک پیسز تھے اس میں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیک پیسز ہوں اگر آپ کے پاس پہلے سے سالنٹ بنا ہوا ہے اور آپ کے پاس چکن کی ہڈیاں موجود ہیں یا ویسے چکن کا سالنٹ بنتا رہتا ہے آپ اس چکن کی ہڈیاں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو بونرس نارمل چکن کا بھی آپ استعمال کر س سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں نے لیک پیچز کا استعمال کیا اس کے بعد ہم نے سمپل اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بوائل کیا بس اتنا پانی ڈال رہا تھا جسے چکن فلی بوائل ہو جائے اس کے بعد علو اور چکن کو میں نے چوپر میں ڈال کے میش کر لیا اگر آپ کے پاس چکن آپ کے پاس چوپر موجود نہیں ہے تو نارمولی بھی آپ چھوڑی کی مدد سے یا جو ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو ریشہ فارم میں بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر سبست دنیا ایڈ کی ہے سبست دنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر کسی بھی طرح کے مسائلے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ میرے پاس نیشنل مرگی مسالہ اس وقت سالنوالا موجود ہے وہ میں اس کے اندر ڈال لیں ولی دو کھانی کے چمچ آپ کے آپ کے پاس کوروہ مسالہ موجود ہے سی کباب مسالہ موجود ہے کافی زیادہ تکہ مسالہ ان کا ہوتا ہے تندوری مسالہ ان کا ہوتا ہے کوئی سبھی مسالہ موجود ہے وہ ڈالیں جب آپ ان کے ڈبا پیک مسالے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی نمک وغیرہ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کوئی لسن اترک ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے مسالے کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں ایکسٹر سے کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں پاس اس وقت یہی موجود تھا میں نے یہی ڈال لیے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے آپ نے نا تھوڑے بڑے سائز کے آپ نے بال سائز میں آپ نے ان کو تیار کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد جو لیک پیسز کے یہ جو ہڈیاں تھیں ہمارے پاس پھولیں گے اور اس کے اوپر اچھے سے اس کو ہم اس طرح اس طرح اس طرح سے جیسے کے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس شیپ میں ہم اس کو بنا لیں گے ہاتھ کی مطلب سے اچھے سے پیس کر کے جو آلو ہوتا ہے وہ بہترین بائنڈنگ کے طور پر کام کرتے ہیں تو آلو جو ہے وہ وہ اس کی بہت اچھی سے اس کو کوئی سے بھی شیپ میں ہم بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو میادہ ہم نے لیا میادہ جو عام نارملی میادہ موجود ہوتا ہے گھر میں وہ ہی میں نے استعمال کیا میادے کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم انڈے کی کوٹنگ کریں گے انڈے کی کوٹنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈے کے اندر بھی ہم نے نمک اور کالی میچ کا استعمال کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو کھائیں تو یہ ہمیں اس کی کوٹنگ ہمیں پھیکی نہ لگے ہمیں یہ اچھا سا سپائسی سا لگے تو اس کے میں نے کاری میچ اور نمک کا استعمال کیا ہے گھر میں بچے جو تھے ہیں بہت زیادہ سپائس نہیں کھاتے اسے میں نے بہت زیادہ سپائس کو نہیں بنایا تھا نمک اور کاری میچ آٹ کر کے اس کو اچھے سے اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے جی مکس اپ اچھے سے ہم نے مکس اپ کر لینا ہے میدے کی کوٹنگ کیا پھر انڈے کی کوٹنگ کریں گے اگین ہم میدے کی کوٹنگ کریں گے دو دفعہ میدہ لگانے اور دو دفعہ انڈہ لگانے ہم نے انڈے کی کوٹنگ کرنے والے دبل کوٹنگ کروں گی تاکہ اس کی جو اس کی لک جو بہت اچھی سا ہے آپ سنگل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں سنگل کوٹنگ کے ساتھ چیز ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹھیک سی کوٹنگ نہیں آئے گی کوٹنگ جو پتی سی رہے گی اسے جب بھی آپ کسی چیز کی کوٹنگ کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کوٹنگ بہت اگین میدہ لگانے والی ہوں اس کے بعد اگین ہم انڈے کی کوٹنگ کریں گے میدہ کی کوٹنگ کرنے کے بعد اگین ہم انڈے کی کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم پریٹ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر پریٹ کرمز کی بھی اچھی سے آپ نے ٹھیک سی کوٹنگ کرنی ہے اور اور فائنلی یہ ریڈی ہو چکے بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر اس کو مت بنائیے گا ورنہ یہ بہت جلدی برن ہو جاتا ہے کوئی سی بھی سنیک آپ بنا رہے ہیں جس کے اوپر آپ بریٹ کرمز کی کوٹنگ کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کو ہائی فلیم کے اوپر آفرائی نہ کریں کیونکہ کوٹنگ بریٹ کرمز کی کوٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت جلدی یہ چیزوں کو ڈارک کر دیتا ہے تو فلیم آپ نے بالکل آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور جب اچھے سا آپ کا کوکنگ آئل گرم ہو جائے تب بھی آپ اس کے اندر ڈالیں کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو ہم نے کوک کرنا تھا تمام چیزیں بوائل تھی اور کوک تھی تو فائنلی یہ ریڈی ہو چکا ہے اور ٹرسٹ می ایک ایسی ریسپی ہے جس کے فرمائش آپ کے بچے بار پر کریں گے کہ آپ انہیں گھر میں بنا کے دیں بہت زیادہ ڈیسٹی بننے والی ہے بہت ہی آسان اور سستی سی ریسپی ہے تو گھر میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ایس میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا ہو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولی ادا حافظ